اسلام علیکم ایوریون کیا حال چاہ رہے ہیں آپ سب کے آج میں بتاتے ہیں آپ کو یونیک جو ہے وہ آٹا گھننے کا طریقہ زرہ میں نے ڈنڈی ماری میں نے کہا زرہ شورٹ کٹ نکھا میں جو اسے میں گھنتی ہوں سمٹائم میں بنانے تھی آج ملی والے پراتھے تو میں نے سوچا کہ آٹا میں نے زیادہ گھننا تھا کیونکہ فروزن پراتھے بھی بنانے تھے نیکس ویک کے لیے تو یہ دیکھیں سمپلی میں نے جتنا آٹا گھننا تھا اتنا لیا اس میں سالٹ اٹ کیا اور اس کا میں کیا کروں گی اس کو کور کر کے اور سلولی اس کو چلانے کے بعد اس میں شرف پانی ایڈ کرتی رہوں گی یہ اتنا کرنا ہے اس میں دو سے تین منٹ میں آپ کا بڑا اچھا سا آٹا گھن جاتا ہے اس کو دھونے میں زیادہ سے آپ کا ٹائم جائے گا یہ یاد رکھئے گا یہ دیکھیں میں نے سلولی پانی اٹ کیا اور یہاں پر یہ میں اس کو کر دیں گے اس کو فل سپیڈ پر یا میڈیم جس سپیڈ پر بھی آپ اس کو رکھنا چاہے اس کو کر دیں دیکھیں اور اس کو جب چلاتے رہیں جتنا پانی ریکوائیڈ ہے سلولی سلولی اٹ کریں آپ دیکھتے رہیں گے جب آٹا ایک جگہ جمع ہو جائے گا آپ کا تو بس سٹاپ کر دیں پانی اور یا کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو کنسسٹنس جتنی تھکنس آپ کو آٹے کی چاہیے ساپ سے پانی رکھیں دیکھیں جب اس طرح آٹا جمع ہو جائے نا اٹس ریڈی اب ہم اس کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد اس کو گیلے ہاتھ سے صرف اس کو ہم سیٹل ڈاؤن کر دیں گے کیونکہ بس نکالنا تھوڑا ضاب جاتا ہے یہ تھوڑا سا ہے اس کا تو اس کو گیلے ہاتھ کے ساتھ صرف ہم سیٹ کر دیں گے سارا اس کے بعد جو یہ دیکھیں آٹا کتنا اچھا سا ہو گیا ہے آپ کو دکھاتیوں میں قریب سے یہ دیکھیں آٹا بہتا ہے اس کے بعد کیا کیا میں نے اول گرم کیا اس کے بعد میں اس میں مولی کرش کی دی وہ ڈالی ساتھ میں دسرے مسالے اٹ کی ہے جس میں بھنا کٹا زیرا بھنا کٹا دھنیا حلدی سولٹ اس کے علاوہ پھر میں اس میں کرش چلی اٹ کروں گی اس کو اتنا پکانے کہ اس کا پانی جو ہے وہ یہ یہ دیکھیں بھونا اور دھنیاں ہیں جس کو sorte میں نے سپلٹ کیا واہا ہیں وہ بڑے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ نیقا سائے یہ است쳐 갖고PEPE fo جس میں اور اس کو صرف پکانے ہیں کہ اس کو پکانا نہیں ہے صرف اس کا پانی ہم نے صرف ڈرائی کرنا ہے یہ دیکھیں جب پانی ڈرای جائے گا تو اس کو پلٹ پر ترنگا کر بنائے اپنے پراتھے پیڑے یہاں پر بنانے بنانے کے بعد جو ہے جب تک جو ہے وہ مولی والا جو ہے وہ تھنڈا ہوا مولی کا جو بیٹر بنائیا تھا میں نے سوری جو بھی فلنگ بنائی تھی میں نے اچھا ابراہم نے کھانا ہے بلکل پلین تو اس کے لیے میں نے کچھ پیٹ نہیں کیا صرف سمپل مولی میں نے جو قدو کش کر کے اس کو پانی نہیں چھوڑ لیا تھا اس کا کیونکہ اس نے جو ہے وہ مرچ وغیرہ وہ نہیں کھاتا تو اس کے لیے بلکل پلین بچوں کے لیے بھی آپ دیکھ لیں میں کس طرح بنا رہی ہوں اس کا دیکھیں سمپل اگر آیا تو آپ اندر فل کر کے بنا سکتے ہیں لیکن ایک سمپل آرام سب لیکن میں نے بہت زیادہ فلنگ کرنی تھی تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو کریں بیلیں اس طرح سے اور اس کو جو ہے یہ دیکھیں اس طرح کرنے کے بعد یہ دیکھیں جتنا بھی زیادہ ایڈ کریں گے نا اسے ایزیلی ہوگا کہ پھٹیں گے نہیں یہ دیکھیں سمپلی میں نے ایڈ کیا اس کے اندر اور اس کو میں تھوڑی سی آپ آٹا ڈالیں اور اس کو بیلنے یہ دیکھیں پراتھا بلکل اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے اس طرح سے میں دوسرا پراتھا بنا لوں گی جو کہ میں نے بنانا ہے اپنا سپائسی والا جو ہے وہ فلنگ ایڈ کرنی ہے اس کے اندر میں نے کیونکہ زیادہ میں نے اندر فلنگ کر رہی ہے اس لیے میں یہ آلہ طریقے سے بنا رہی ہوں اس کو دیکھیں تھوڑا سا اس طرح اور اس میں جتنا زیادہ فلنگ آپ نے ایڈ کرنی ہے وہ ایڈ کریں سارا اور میں نے دھنیا اور بھی ایڈ کیا دھنیا اور پودینہ کٹا ہوا باری باری ہریمچہ ساری اس کے اندر مکس تھی وہ میں نے ایڈ کر دی تھی اس کو بھی دیکھیں اس طرح سے بیل لیں گے تو یہ زیادہ سے زیادہ فلنگ آجے گی یہ پہلے میں پلین پراتھا بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں جب ایک طرف سے پک جائے تو اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھا سا کرسپ اسام جو ہے وہ فرائے کر لینے یہ دیکھیں جی ابراہم والا پراتھا ریڈی ہے اب میں نے دوسرا پراتھا ایڈ کر دیا اس کو بھی میں اس طرح سے بنا لوں گی یہ دیکھیں بھئی ہمارے دونوں پراتھے ریڈی ہیں اور اتنے مزے کے پراتھے بنے تھے یہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو زیادہ سینٹر سے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کس طرح سے میں نے کٹ کر کے آپ کو کتنی زیادہ فلنگ تھی بیچ میں بہت گرم تھا نہیں لگایا جا رہا تھا وہ ابراہم بارا جو ہے تھمز اپ دے رہے تھے یہ دیکھیں بہت مزے کا تھا اس کو ضرور ٹرائے کی جائے گا ویری سیمپل ہیں اس میں اچھا اگر کسی کو اس میں ادھر کھوڑی سی ایڈ کر لیں گے تو مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے وہ میں نے ایڈ نہیں کی تھی یہ دیکھیں بھئی کتنا اچھی سی فلنگ اندر ہے ابراہم بالا بھی دکھاتی ہوں ابراہم بالا تو لگ رہا تھا جیسے چیز ایڈ کی بھی ہے میں نے اس ریسیپی کو بنائیے گا اور بتائیے گا مجھے کیسی لگی بہت یا میور ایزی ریسیپی تھی اور آٹنا گونے والی ریسیپی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ اچھی سی ریسیپی میں جب تک کے لیے اللہ حافظ